سوسائیٹی بہتر ہے یا سیریس ایکٹر دونوں میں ہمیں انویسٹ کر کے کہاں پہ یقینی منافع مل سکتا ہے اور کہاں پہ نہیں مل سکتا ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رانا بکاس اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل انویسٹرز پوائنٹ آج بڑا زبردست ٹاپک ہے جس پر ہم نے آج بات کرنی ہے ایک ایسا ٹاپک جس کوئے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے موسلی اوورسیز یا جو لوکل لوگ ہیں اسلامباد میں یا دوسرے شہروں میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ سوسائیٹی بہتر ہے یا سیریس ایکٹر دونوں میں ہمیں انویسٹ کر کے کہاں پہ یقینی منافع مل سکتا ہے اور کہاں پہ نہیں مل سکتا ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے یہ کارنلی ہمیں بتا دیں کہ دونوں کا فائدہ کہاں پہ ہمیں مل سکتا ہے فرسٹ افال اگر ہم بات کریں سی ڈی اے سیکٹر کی سی ڈی اے سیکٹر کیونکہ یہ گورنمنٹ کا اپنا ادارہ ہے اور سی ڈی اے خود اس کو ڈویلپ کرتا ہے اون کرتا ہے اس کو اینو سی کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرے اس کی جو ڈویلمنٹ سٹینڈرڈ ہیں وہ بڑے زبردست ہیں اور سیکنڈی اس میں جو سٹریٹس بغیرہ ہیں وہ وائیڈ سٹریٹس ہوتی ہیں پارکس ہوتے ہیں کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں کلاس تری شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں ایون پلے گراؤنڈ ہوتے ہیں کیٹس پلے ایریا ہوتا ہے اور سکول کالجز یہ شامل ہوتے ہیں پراپر ایک کمیونٹی بنائی جاتی ہے اور اس کو ڈویلپ کیا جاتا ہے جبکہ اگر ہم دیکھیں سوسائٹیز کو دیکھیں تو فرسٹ آفال موسیلی سوسائٹیز کے پاس اینو سی کوئی نہیں ہوتا اور جو ان کی ڈویلمنٹ ہوتی ہے وہ لو کلاس ہوتی ہے اور جو اس کی سٹریٹس دیکھیں تو وہ کنجسٹڈ ہیں اور اگر اس میں پارکس دیکھیں وہ چھوٹے پارکس ہوتے ہیں سیڈی جتنے بڑے پارکس اور پلے گراؤنڈ نہیں ہوتے ایون کالجز اور سکولز کے لیے انہوں نے کوئی وہ نہیں رکھی ہوتی جگہ اور نہ ہی کمیونٹی سینٹر کوئی پراپر جگہ پہ ہوتے ہیں سوسائٹیز کا یہ ہے کہ کئی ایسی سوسائٹیز ہیں جن کا ماشاءاللہ ان کا کافی اچھا نام ہے کافی انہوں نے پروجیکٹ ڈیلیور کی ہیں تو وہ گو کہ کم سوسائٹیز ہیں زیادہ سوسائٹیز فیک اینو سی پہ وہ اپنی فائلز بیچ رہے ہیں لوگوں کو فراڈ کر رہے ہیں اور جبکہ اگر ہم دیکھا جائے سیڈی ایس ایکٹرز سیڈی ایس ایکٹرز میں بھی کافی لیزی پن ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ ادارہ ہے جس کی وجہ سے اس میں لیزی پن آپ کو پتا ہے پاکستان میں جتنے بھی گورنمنٹ ادارے ہیں ان میں لیزی پن ہے کافی سالوں سے یہ ڈیولپ نہیں کرتے اور اگر ڈیولپ کرتے ہیں تو سلو سلو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود سیڈی ایس ایکٹرز میں کی انویسمنٹ آپ کو یقینی منافع دیتی ہے اور جبکہ سوسائٹیز میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو کافی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی فائل بیلٹ ہی نہیں ہوتی اور اگر بیلٹ ہو جائے تو وہ موسلی مائنس پہ جاری ہوتی ہے اور پرافٹ کافی ٹائم بعد آتا ہے جبکہ ادھر آپ کو ویڈن وان یئر ٹو یئرز میں موسلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے اور سوسائٹیز میں کافی دفعہ فسی رہتی ہے کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں سوسائٹیز کے جو بہت اچھے ہیں اوورال اسلامباد میں سی ڈی اے سیکٹر جیسی نہ لوکیشن ان کے پاس ہے سوسائٹیز کے پاس اور نہ ہی ان جیسی ڈبلمنٹ ہے اور نہ ہی ان جیسی کچھ سالیڈ انویسمنٹ ہے سالیڈ انویسمنٹ وہ ہوتی ہے جب بھی آپ بیچنا چاہے آپ بیچ سکیں فوراں بکتی ہے مارکیٹ ویلیو اچھی ہے جبکہ سوسائٹیز کی مارکیٹ ویلیو ہی نہیں ہے اگر آپ بیچنا چاہے تو خریدار کوئی نہیں ملے گا اور اگر آپ سی ڈی اے سیکٹرز کو دیکھیں تو بیچنا چاہے آپ کو ایک پرپٹی ڈیلر کو اگر آپ کہیں گے کہ یہ میں نے پرپٹی ڈیلر اپنا سیل آؤٹ کرنا ہے تو اس کے پیچھے دس دس پرپٹی ڈیلر پڑے ہوتے ہیں اور خریدار کافی ہوتے ہیں جبکہ سوسائٹیز میں یہ طرح خریدار نہیں ہوتے میرا ویسے بھی میں جو پچھلی میری ویڈیوز ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی میں سی ڈیلر سیکٹرز کو پرموڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ ہنڈر پرسنٹ سالیڈ انویسمنٹ ہے سیف انویسمنٹ ہے اور سیکیور ہے اور دوسرا یہ گورنمنٹ کی اپنے سیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اس کے جو پیپر کی ویلیو ہے وہ آپ کسی بھی جگہ پہ چیلنج کر سکتے ہیں لون اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ آپ یہ ساری چیزیں سوسائٹیز میں نہیں کر سکتے ان شارٹ آپ کو بتاتا چلوں جو انویسمنٹ آپ کی سی ڈیلر سیکٹرز میں ہوتی ہے وہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ اپلسیشن دے کے جاتی ہے اور آپ کو ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے لاس ہوگا اور جبکہ آپ سوسائٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میری پرپرٹی پیش آئے تو ہو سکتا ہے لاس شروع ہو جائے اون نہ سٹارٹ ہو تو لہٰذا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سی ڈیلر سیکٹرز آپ کو پتا ہے آج کل تو کافی پرائسز ہوگی ہیں عام بندے کی رینج سے باہر ہیں تو وہ نہیں افورڈ کر پاتے جو افورڈ کر پاتے ہیں میں ان کو گائیڈ کروں گا اور ان کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ سی ڈیلر سیکٹر میں ہی انویسٹ کریں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ زیادی بات ہے ان کے پاس اور کوئی حل کوئی نہیں ہے لیکن ان کو بھی ایک میں بہت اچھا ٹپ دوں گا کہ آپ اس سوسائٹی میں انویسٹ کریں جس کی ہسٹری بہت اچھی ہو جن کے پروجیکٹ ڈیلیور ہوں اور ان کی مرکیٹ ویلیو زیادہ اچھی ہو این او سی اپرووڈ ہو جن سوسائٹیز کی این او سی اپرووڈ ہے آپ اس سوسائٹیز میں آپ انویسٹ کریں آپ کو یعنی کہ اس میں پروفٹ مل سکتا ہے لیکن جن سوسائٹیز کی نہ تو این او سی ہے اور نہ ہی کوئی ڈیولمنٹ ہے جسٹ فائلز ہے تو فائلز میں ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ فائلز میں انویسٹ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوب جائے تو بہتر ہی ہے کہ آپ اس سوسائٹیز میں انویسٹ کریں جس کا این او سی ہو اور جو افورڈ کر سکتے ہیں دیکھیں جتنے بھی سی ڈی ای سیکٹرز ہیں تقریباً اسی نوی لاکھ سے سٹارٹ ہو کے پندہ بیس کروڑ تک بھی جاتے ہیں اور جو پلات میں لے دینا چاہتے ہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جو اس بجٹ میں آتے ہیں وہ کر سکتے ہیں سی ڈی ای سیکٹر ون آف دی بیس انویسٹمنٹ پرپس کے لئے اگر آپ کسی اور سیکٹر کے بارے میں جانا چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹس کریں آپ ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو ہم انشاءاللہ اپنی مکمل گائیڈنیس دیں گے کنسلٹنسی دیں گے اور آپ کو پورا انویسٹمنٹ کا پلان دیں گے روڈ میپ دیں گے کہ کہاں آپ گھر بنا سکتے ہیں اور کہاں آپ صرف انویسٹمنٹ کر کے اپنا پروفٹ گین کر سکتے ہیں انشاءاللہ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تب تک کے لئے آپ اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ